پچھلے دنوں آپ نے سوسل میڈیا پر فلسطین اور اسرائیل کو لے کر کافی ویڈیو دیکھیں ہوں گی کیا آپ نے یہ جانے کی کوشش کی کہ بیت المقدس کے اندر کیا ہے جی دوستوں میں آپ کو قرآن شریف میں درج اس مقدس جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا جس کے بارے میں آسمانی کتاب توریت انجیو سے لے کر قرآن شریف میں بھی تفصیل سے جکر آیا ہے تو بینہ دیر کیے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں بیت المقدس کے اندر کیا ہے جو یہ مقام اتنا مقدس ہے قابل شریف کے بعد دوسری مقدس مسجد بیت المقدس ہی ہے جس کی تعمیر حدیث کے مطابق قابہ بننے کی چاریس سال بعد ہوئی جہاں ایک رکعت نماج پڑھنے کا سباب پچاس ہجار رکعت کے برابر ہے بیت المقدس یعنی پویتر گھر اس کے اندر ایک مقدس چٹان ہے جس پر خوبصورت گمبت بنا ہوا ہے اس لیے اسے گمبت سخرہ یعنی چٹان والی گمبت بھی کہتے ہیں یہودی اور عیسائی ڈوم آفداراک کہتے ہیں جس کے لفظی معنی بھی یہی ہیں جس کا احترام دنیا کے قدیم مذہب یہودی، عیسائی اور مسلمان برابر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ جگہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کی مقدس عبادت گاہ ہے اس لیے تینوں مذہب اس پر قبضے کو لے کر آپس میں لڑتے رہتے ہیں بیت المقدس یعنی پاک گھر ایسی جگہ جو پویتر ہے یعنی اللہ کا دوسرا گھر جس کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے جس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے بہت پاک ہے ویجات جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد الحرم سے مسجد الاکشہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکتے رکھی ہیں بیت المقدس کے گمبت کے ٹھیک نیچے ایک چٹان ہے کہتے ہیں اسی چٹان سے جمین بننے کی شروعات ہوئی اسی چٹان پر برکتی تابوتے سکینہ رکھا ہوا تھا تابوتے سکینہ وہ برکتی سندوق تھا جس میں بہت سے نبیوں کے نسانیاں رکھی ہوئی ہیں جیسے پیارے نبی کا فلیہ مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی آمامہ صریف حضرت حارن علیہ السلام کی پگڑی موسیٰ علیہ السلام کی جوتی یوسف علیہ السلام کی پگڑی منو سلوہ برے برطن تارات کی تختیاں حضرت سلیمین علیہ السلام کی جادوی اموٹھی تابوتے سکینہ وہ ہے جس کی طرف مو کر کے یودی عبادت کیا کرتے تھے اسی کے پاس حضرت مریم عبادت کرتی تھی یہیں پر انہیں آسمان سے فلوں کا تھال اترتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہیں سیطان کی گردن اڑائیں گے اسی لئے عیسائی بھی اس چٹان کو مقدس مانتے ہیں اسی چٹان پر پیارے نبی نے دو رکعات سکرانے کی بھی پڑی اسی چٹان سے ہو کر انہوں نے آسمان کا سفر تیہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی تک تمام نبیوں نے اکھٹا ہو کر ایک ساتھ بیتن مقدس کے سہن میں نماز پڑی پانچ وقت کی نماز کے توفہ ملنے کے بعد پیارے نبی نے بھی بیتن مقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھائی اس لئے یہ ہمارا پہلا قبلہ ہوا اسی پر بیٹھ کر حضرت دعوت جبور کی تلاوت کرتے تھے اسی پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کرتے تھے حضرت سلیمان نے جناتوں سے اسی مقام پر مسجد تعمیر کروائی جسے حیقل سلیمانی کہتے ہیں آج یہاں مقدس مسجد بنی ہوئی ہے آشر کی بات ہے لاکھوں کرونا ورث سے جب سے دھرتی بنی ہے وہ چٹان یہی پر قائم ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس مسجد کے آس پاس خیر و برکت دے رکھی ہے اللہ مجھے اور آپ کو کعبہ شریف مدینہ منورہ کے ساتھ بیتر مقدس کی جیارت کرنے کا بھی نصیب عطا کرے جس کے آس پاس برکتیں ہیں ویڈیو کے سلگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں